ملتان اور رحیم یارخان سمیت جنوبی پنجاب میں پری منسون بارش کا آغاز ہو گیا بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق ہائندہ چوبیس گھنچکے دوران بارش کا سسلہ جاری رہے گا پنجاب میں خوب برسنے کے بعد بادل سندھ پہنچ گئے کند کوٹ میں بارش کاشتکاروں کو خوش سالی کے خاتمے کی امید کراچی میں ہلکی بارش کے بعد سڑکوں پر خسلن متعدد گاڑیاں ٹکرا گئی کراچی میں انٹر کے سالانہ امتحانات کا آغاز ایک سو پندرہ امتحانی مراکس بنا دئیے گئے بانوی جماعت کا حیاتیات کا پرچا مکررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آؤٹ سوشل میڈیا پر وائرل حکومت پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ملک کے لیے اچھی خبر آگئی ایف ایٹی ایف پاکستان کو گریلس سے نکالنے پر آمادہ ہو گیا حتمی فیصلہ اکتوبر میں کیا جائے گا فیچف علامی کے مطابق پاکستان نے تمام چونتیس نقاط پر عمل درامت کر دیا فیچف کا واحد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا اور وزیر مملکت ہینا ربانی کھر کہتی ہے کہ فیچف گریلس سے نکالنے کے عمل کا آغاز ہو چکا کوشش ہے فیچف کی تیم اکتوبر سے قبل اپنا کام مکمل کر لے مجھے یہ بتاتے میں بہت خوشی ہے کہ فیچف نے یونانیمسلی پاکستان کے تمام پوائنٹس پر تمام ایکشن پلانز کے پوائنٹس پر پاکستان کو کلیر کر دیا ہے پاکستان کی طرف سے فیچف ایکشن پلانز کی تکمیل بڑی کامیابی ہے آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ جی ایچ کیو میں قائم کورسل اور قومی کعوشوں سے یہ ممکن ہوا کورسل کی کوششوں سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہرنائی میں تعمیراتی کمپنی کے کیمپ میں دشتگردوں کا حملہ ایک مزدور جابہاک اور دو زخمی سات مزدوروں کے اغواقہ خدشہ تعمیراتی کمپنی کے مزدور کوئٹہ ہرنائی سڑک کی تعمیر پر کام کر رہے تھے فرا خان کے خلاف کیس میں بڑی پیشرف سما انویسٹیگیشن یونٹ نے فرا خان کی گیارہ کمپنیوں کی تفصیلات حاصل کر لی ایسی سی پی کے مطابق فرا خان، والدہ بشرا خان اور شوہر احسن جمیل کمپنیوں کے مالک ہے زیادہ تر کمپنیاں پی ٹی آئی دور حکومت میں بنائی گئی کمپنیوں کا کاروباری حجم ایک عرب روپے سے زیادہ بتایا جاتا ہے احسن جمیل کہتے ہیں ہم تمام کمپنیوں کے عہددار ہیں کچھ کمپنیاں کاروبار کے اتدائی مراحل میں دیگر غیر فال ہیں ایمنسٹی سے فائدہ اٹھانے سے متعلق تفصیلات یاد نہیں تحریک انصاف حکومت نے سرکاری خزانے سے انصاف نہ کیا اربو روپے ڈوب گئے نین دیوالیا پی آئی اے کے روز والٹ ہوتل کیس پر دس ارب تیرہ کروڑ روپے خرش کر ڈالیں الیکٹرانک پوٹنگ کے لیے مشورہ مہم 38 کروڑ 78 لاکھ میں پڑی برطانیہ میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف کیسوں کی فیز 6 کروڑ 74 لاکھ ادا کی گئی عدالت نے شہباز شریف کو بنی کر دیا وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے اور سادکی کے دعوے بھی ہوا ہوئے تذین و آرائش اور تعمیراتی کاموں پر 10 کروڑ 66 لاکھ اڑا دیئے گئے اور شکرگر کے قریب ٹرافک حادثے میں زخمی دانیال عزیز کو سی ایم ایچ راول پنڈی منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کے مطاوق پھے پڑو کو شدید نقصان پہنچا سیویسز ہسپتال میں دانیال عزیز کے پیچیدہ آپریشن ممکن نہیں تھے میڈیکل بوٹ کی مشاورت کے بعد دانیال عزیز کو راول پنڈی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزرعال پنجاب حمزہ شہباز نے سیویسز ہسپتال میں دانیال عزیز کی خیریت دریافت کی